پاک فضائیہ ملکی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے سرپرائز دے کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کہا کہ کسی بھی جاریت کا مو توڑ جواب دیں گے کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے ائر ہیڈ کوارٹر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سرورہ پاک فضائیہ مجاہد انور نے کہا کہ پاک فوج کی بہترین کارکردگی اشروں کی محنت کی مرہونے محنت ہے پاکستان کو کئی چالنجز کا سامنا ہے معاشی مسائل کی وجہ سے ٹیکنالوجی کے حصول میں مشکلات ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا مقبوضہ کشمیر میں طویل بھارتی گرفیو کو ختم کیا جائے بھارتی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے پر میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پاک فضائیہ آج یومیں فتح منا رہی ہے مرکزی تقریب ائر ہیڈکوارٹر سے ساماباد میں ہوئی جس میں پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انمر خان اور پاک فضائیہ کے افسران سبے دیگر آلہ شخصیات نے شرکت کی جبکہ اس موقع پر پاک فضائیہ کے لڑا کا تیاروں نے شاندار فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کیا آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کے ایک سال مکمل ہونے پر پاکستان نے ابھی نندن کے تیارے کے چاروں میزائل اور ایجیکٹ سیٹ دنیا کے سامنے پیش کر دی ہیں تیارے کے میزائل آر سیون تھری آرچر اور آر ڈبل سیون ایڈر کے دو میزائل مکمل اور درست حالت میں جبکہ دو میزائل تیارہ جلنے کے باید جزوی حالت میں ملے ہیں میزائل مہرین بھی ان میزائل کا تذیعہ کر کے ثابت کر چکے ہیں کہ میک ٹوینی ون کے چاروں میزائل میں سے کوئی بھی فائیڈ نہیں ہو سکا مہرین کی اس رپورٹ کی روشنی میں ابھی نندن کا پاکستانی تیارہ گرانے کا دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہوا ہے